ہیلو فرنس آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے چینل لیگل ہیلپن ہندی میں فرنس آج کے اس ٹاپک میں ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کے ایک بہت ہی اہم فیصلے پر جس میں کہ انہوں نے آدھار کارڈ کو اپنی سویدھانک مانتہ دے دی ہے 26 ستمبر 2018 کو جسٹس دیپک مشرا اور جسٹس کھن بیلکر کی طرف سے یہ فیصلہ سنایا گیا اور جسٹس سیکری نے یہ کہا کہ آدھار دیس کے عام آدمی کی پہچان بن گیا ہے لیکن آدھار کارڈ اور پہچان کے بیچ ایک مولک انتر ہے بائیومیٹرک جانکاری سنگرہیت ہونے کے یعنی کی اکٹھا ہونے کے بعد یہ سسٹم میں بنی ہوئی ہے آدھار کارڈ سے گریبوں کو طاقت ملی ہے ان کو پہچان ملی ہے آدھار کارڈ آدمی کی عام پہچان بن گیا ہے کیونکہ آدھار کارڈ ڈوپلیکیٹ بنوانے کا کوئی آپشن نہیں ہے کیونکہ آدھار کارڈ کے جو بنانے کا طریقہ ہے اس کو ڈوپلیکیٹ نہیں کیا جا سکتا آدھار کارڈ پوری طرح سے سرکشت ہے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے سپریم کورٹ نے یہ کہا کی آدھار پر حملہ سویدھان کے خلاف ہے بہتر ہونے سے اچھا کچھ الگ ہونا ہے آدھار الگ چیز ہے سپریم کورٹ نے آگے یہ بھی کہا ڈاٹا پروٹیکشن پر کیندر کو کڑا قانون بنانا ہوگا آدھار میں ڈاٹا کی سرکشہ کی پریابت ویوستہ کی گئی ہے اور ڈاٹا سرکشہ کے لیے UIDAI نے پکتہ انتظام بھی کیے ہوئے ہیں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کو آگے پڑھتے ہوئے کہا کہ نیجی کمپنیاں آدھار نہیں مانگ سکتی کورٹ نے یہ کہا کہ CBSC, نیٹ اور UGC کے لیے آدھار کارڈ بہت جروری ہوگا لیکن اگر سکول میں بچے ایڈمیشن کے لیے جاتے ہیں تو وہاں آدھار کارڈ مانگنا جروری نہیں ہوگا کورٹ نے یہ بھی کہا کہ آدھار بہت بڑے پیمانے پر پبلک انٹرسٹ کو دیکھتا ہے اور سماج کے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا ڈیٹا کو چھ مہینے سے زیادہ سٹور نہیں کیا جائے گا اور پانچ سال تک ڈیٹا کو رکھنا بیڈ ان لاؤ ہے آدھار کارڈ کو بینک سے لنک کرنا بھی جروری نہیں ہوگا لیکن اسے پینک کارڈ سے لنک جرور کروانا پڑے گا موبائل سیم لینے کے لیے آدھار کارڈ دینا جروری نہیں ہوگا اور اگر کوئی سرکاری یوجناؤں میں لاب لینا چاہتا ہے تو وہاں بھی اسے آدھار کارڈ دینا جروری ہوگا میں آپ کو بتا دوں کہ جو ریٹائر جیج پتہ سامی ہیں ان کے ساتھ کچھ اور لوگوں نے مل کر سپریم کورٹ میں ایک یاجی کا داخل کر کے آدھار کارڈ کی قانون کی ویدھانکتہ کو چنوٹی دی تھی جس میں کی کہا گیا تھا کہ لوگوں کی بائیومیٹرک ڈاٹا کو اکٹھا کر کے ان کے نیجیتہ کے عدیقار کو ہنن کیا جا رہا ہے آدھار کی سنوائی کے دوران ہی کورٹ میں نیجیتہ کے عدیقار کے مولک عدیقار ہونے کا مدہ بھی اٹھایا گیا تھا جس کے بعد کورٹ نے آدھار کی سنوائی کو بیچ میں روک کر نیجیتہ کے مولک عدیقار پر سویدھان پیٹ میں سنوائی کی اور نیجیتہ کو مولک عدیقار بھی گوشت کر دیا تھا اس کے بعد پانچ ججوں نے آدھار کی ویدھانکتہ پر سنوائی شروع کر دی تھی آدھار کارٹ کہاں کہاں جروری ہوگا اور کہاں کہاں نہیں تو امید کرتی ہوں فرینڈ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ اسے لائک کریے شیئر کریے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی جرور پریس کریے کیونکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوٹ کروں گی تو آپ کو اس سے نوٹیفکیشن ملتے رہیں گے تو فرینڈز آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اپنی نیچٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے thank you very much